اسلام علیکم ویوریز ویلکم بیک ٹو مائن ایڈر ولوگ سیری کا وقت ہو چکا ہے اور میں تو ابھی کام ہی کر رہی ہوں میرا کام ابھی تک ختم نہیں ہوا یہ ہاتھی بھی ابھی تک جاگ رہا ہے اس کی روٹین میری وجہ سے کافی تک خراب ہو چکی ہے یہ بھی میرے ساتھ ہی سوتا ہے اب میں نے کیمرہ اس لیے آن کیا میں اس پر اس کے ایکسپریشن نوٹ کروں گے سائرن پر کیا ہوتے ہیں لاسٹ یئر تو یہ در کے جا جاتا تھا اور کافی روتا تھا بی بی یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اب ہادی کو لے کے جائے گا ہادی شرارت کرتا ہے ہادی سوتا نہیں ہے اب کیا ہو رہا ہے جب ازان ہوتی ہے تو ہمیں سے کہتے ہیں ہادی موبائل بگن کر دو یا چپ ہو جاؤ تو یہ بھی اس چیز اللہ اکبر ہو رہا ہے اللہ اکبر تو نہیں ہو رہی چلو ہٹا مجھے نماز پڑھنے دا بی بی مجھے پڑھنے دا اٹھو 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 اس لئے مجھے باہر کا لزانیا بلکل بھی پسند نہیں ہے چکوال میں تو ابھی لزانیا ملن سٹارٹ ہوا ہے لیکن وہ مجھے بلکل پسند نہیں آیا میں بھی جو اپنا ٹیسٹ ہے وہ مارن میں بیٹھ چکا ہے چکن میں میں نے مسالہ اٹھ کر لیا آپ کوئی بھی مسالہ اٹھ کر سکتے ہیں بار بیگیو مسالہ تکہ مسالہ کورما مسالہ حسبے ضرورہ جتنا آپ کو پسند ہو اتنا آپ اس کو ڈال کر تھوڑی دیر مارینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ چکن میں تھوڑا سا ابزارو ہو جائے میرے پاس ٹائم نہیں ہے تا میں نے ساتھ ہی کوکنگ سٹارٹ کر دیا تھوڑا سا بالکل آئل لے کر چکن میں اس کے اندر فرائی کر رہی ہوں اور فرائی کرتے ہی ہم نے سارے اس میں مسالے اٹھ کرنے ہیں اب میں اس میں مسالے اٹھ کروں گی سالٹ چیلی چیلی فلیکس بلیک پیپر سوسیز میں کوئی پروفیشنل شیف نہیں ہوں جو آپ کو بتاؤں کہ ایک ٹیبل سپون یہ ڈالیں دو ٹیبل سپون یہ ڈالیں تو وہ اپنی مرضی سے اپنے ذائقے کے مطابق اس میں مسالے اٹھ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل کریں لزانیہ کے لئے آپ نے بونڈس چکن لینا ہے اور ساتھ ساتھ چکن کو توڑتے رہنا ہے تاکہ جو چکن کا سائز ہے وہ چھوٹا ہو جائے جب تک ہمارا چکن ریڈی ہوتا ہے ہم سوس بنا لیتے ہیں سوس کے لئے میں آئل یوز کر رہی ہوں آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں بٹر زیادہ بیسٹ رہتا ہے لیکن مجھے بٹر پسند نہیں ہے اس لئے میں بٹر نہیں ڈالتی آپ کی یہ جو سوس ہے یہ ویس نہیں ہوتی آپ اس سے وائی سوس پاستہ بنا سکتے ہیں اس کو ایزرڈی پیوز کر سکتے ہیں تو اس میں میں نے دو چمبر جو ہے وہ میدہ کے ایڈ کیے آئل میں میدہ کو اچھی طرح ہم بھول لیں گے جب تک یہ لائٹ براؤن نہیں ہوتا جب آپ کا یہ والا کلر ہو جائے گا تو آپ اس پہ زیرا ایڈ کر دیں بلیک پیپر ایڈ کر دیں تو اس سے سالٹ ایڈ کر دیں اور یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ نہ بھی ایڈ کریں تب بھی وہ سوس اچھی ہی بنتی ہے اب اس میں آپ ایک کب دودھ کا انکلوڈ کر دیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح آپ مکس کریں گے کہ جب تک یہ سوس تھک نہیں ہوتی اب اس میں میں نے چیلی فلیکس بلیک پیپر اور سالٹ ایڈ کر لیا جو میں نے پہلے ہی بتا دیا چیلی فلیکس کو اردو میں کیا کہتے ہیں کمیٹس میں لازمی بتائیے گا اور اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے جب تک یہ تھک نہیں ہوتا اور میں بار بار کہہ رہی ہوں یہ میں نے بنائے یہ میں نے بنائے یہ میں نے نہیں بنائے یہ اکسہ نہیں بنائے ککنگ کا ڈپارٹمنٹ اکسہ کا ہے میں جسٹ اپنی وائس ایڈ کرتی ہوں اور جب وائس ایڈ کر رہی ہو اور جب میں وائس ایڈ کر رہی ہو تو میرے موہ سے نیچرلی یہ چیز نکر رہی ہے کہ یہ میں نے بنائے یہ میں نے بنائے حالانکہ ایسا نہیں ہے جو آپ کو مزیددار کھانے بنا کے کھلاتا ہے اس کو کریڈٹ تو دینا چاہیے تو یہ ڈپارٹمنٹ اکسہ کا ہے اسی کو نئے نئے کھانے بنانے کا اور ککنگ کرنے کا بہت ہی زیادہ شوک ہے میں تو اگر غلطی سے کچن میں چلی جاؤ تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری کچن کی کون سی چیز کہاں پر پڑی ہے فری لانسنگ میں آنے سے پہلے میں امی کی تھوڑی بہت کچن میں ہیلپ بھی کرتی تھی اپنی بہت زیادہ کیئر کرتی تھوڑی بہت ہیلپ اس لئے کرتی تھی کیونکہ اس ٹائم بھی زیادی سی بات میں کالیج کی سٹونٹ تھی جتنا ٹائم ملتا تھا میں امی کی ہیلپ کر دیتی تھی لیکن جب سے میں فری لانسنگ میں آئی ہوں نہ ہی میں اپنی کیئر کرتی ہوں لوگ تو بس سمجھتے ہیں کہ فری لانسر لیپ ٹاپ پر دو ہاتھ مارتا ہے اور ڈالرز ہی ڈالرز کم آتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا فری لانسر 24 آورز کام کرتا ہے اور پھر بھی ایسے لگتا ہے کہ ابھی تو کوئی کام ختم ہی نہیں ہوا کچھ ہوا ہی نہیں ہے یہ بات فری لانسر کو ہی پتا ہوگی دوسرا کو ہی نہیں سمجھ سکتا تو اپنی کیئر کی تو ہو گئی ہے موہے موہے اور گھر کے کاموں کا پروگرام وڑی چکا ہے کیونکہ مجھے اب بلکل بھی گھر کے کام نہیں آتے مجھے گھر کے کاموں میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہا لزانیا کا سارا مٹیریل تو ریڈی ہو چکا ہے بہا چکے بیکنگ کی باری تو بیکنگ ٹری میں اب ہم نیچے پہلے ایک لیئر سوس کی لگائیں گے پھر اس کی پٹیاں رکھیں گے جو پہلے سے یہ بوائل کی ہوئی تھی اور اس کے اوپر چکن ڈالیں گے چیز ڈالیں گے ایک سوس کی لیئر نیچے لگائی تھی تاکہ پٹیاں چپکے نہیں اور اب ایک اس کے اوپر لگائیں گے تاکہ چکن اس کے اوپر اچھی طرح سیٹ ہو جائے اب اس کے اوپر چیز ایڈ کریں کہ ہم جو ہے پیزا چیز ایڈ کرتے ہیں آپ اپنی مرچی سے کوئی بھی چیز ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب لیے کیا تو کر لیے چلو کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لیئرز کا کام ختم ہو چکا ہے اب اس میں وہ ایڈ کریں کہ شیبلا مرچ جو اس کی فیوریٹ ہے شیبلا مرچ کی بغیر اس کا کوئی پاس تا لزاریا وائکرونی کچھ نہیں بنتا اور پھر ساری لیئرز کو سٹیبل کرنے کے لیے اوپر زیادہ ساری چیز ایڈ کریں کہ چیز میری فیوریٹ ہے رفی سے دل کر گیا کھانے کو اب میں اقصہ سے کل دوبارہ مروا ہوں کی مجھے اب اجازت دے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ